ہاں سلمہ میں تو خود یہی سوچی ہوں کئی دنوں سے یہ تم خود بتاؤ مجھے اب اس عمر میں بچے سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے بھائی مجھ سے ذمہ داریاں نہیں ہوتی یقین مانو جو میں اٹھتی ہوں فجر میں اس کے بعد رات گئے تک بستر پہ جانا مجھ سے نصیب ہی نہیں ہوتا یوسف کے لیے کھانا بنانا اس کو سکول بھینا پھر وہ واپس آ رہا ہے اس کا لنچ تیار کرنا اس کے کپڑے گھر کے دیروں کام ہاں بس ٹھیک ہے میں بلواتی ہوں کسی رشتے والی کو کتے ہیں یہ آخر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے امید ہے اچھی لڑکی مل جائے گی اچھا میں بات پر بات کرتی ہوں بھائیس اسلام بھائیس اسلام بیٹا آج طبیعہ تھوڑی سسری ہوری ہے اگر کھانا بناوے تو مجھے دے دے ارے میری جان کھانا بناوے بلکل بلکہ میں نے بھی نہیں کھایا تم آؤ چینج کر کے کپڑے میں اور تم دونوں سال کھانے ٹھیک ہے چل خدا خدا میں اس خوف کو اپنے عدد سے نکال کیوں نہیں دیتا جب تک میں اس ڈائری کو نہیں پڑھوں گا مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ گل کیا چاہتی ہے اور جب تک جب تک مجھے معلوم نہ ہوگا کہ گل کیا چاہتی ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤں گا مجھے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا کیا کروں مجھے اس ڈائری کو پڑھنا ہے اب میں اب میں اور اس کشم کش کے ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے مجھے ہر حال میں فیصلے تک پہنچنا ہوگا گل کے دل کی بات معلوم کرنے کے بعد اس سے کھل کے بات کرنی ہوگی کہ کہ اب وہ کیا چاہتی ہے تم کتنی خوش قسمت ہو رشنہ نوفل تم پہ جان چھڑکتا ہے جبکہ میں مجھے تو شاید اپنی چاہت کو ہمیشہ دل کے مقبرے میں قید رکھنا ہے آج میں آفاق کے نام کی انگوٹی پہننے جا رہی ہوں وہ آفاق جس کے نام کو میرا دل کبھی نہیں دھڑکا کیونکہ اس دل کی دھڑکنوں میں تو ہمیشہ سے تم سمائے ہو نوفل کتنی محبت کرتا تھا نوفل رشنہ سے مگر شاید اب وہ محبت نفرت میں بدل چکی لیکن پھر بھی مجھ سے تو وہ محبت نہیں کرتا بس ایک سمجھوتا ہے شاید لیکن کوئی بات نہیں میں تو محبت کرتی ہوں نا اس سے اور میری محبت ایک دن ضرور اس کا دل جیت لگی آفاق سے رشتہ میں نے اپنی گھر والوں کی خوشی سے جوڑا تھا اس سے مجھے نہ کوئی انصیت تھی نہ لگاؤ اور اگر شادی ہو بھی جاتی تو شاید دل کبھی نہ جڑ پاتا کیونکہ اس دل پر تو ہمیشہ سے نوفل کا راج تھا اور ہے کوئی دا ایک پل کی خوشی اور دکھ بے پناہ بے پناہ